اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی و صلاتو علی اہلہا امباد ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور برکات کو آپ کی خدمت میں آمال کے بیان کے ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا اور جیسے کہ بعض دروس میں ہم نے ماہ شعبان کی مخصوص صلوات پر بھی کچھ جملے تلاوت کیے تھے ان میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور تلاوت کر رہے ماہ شعبان المعظم کی مخصوص صلوات امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ اس کا وقت تلاوت ویسے روزانہ زوال آفتاب کے وقت یا نماز زہر سے پہلے پڑھ لیجئے یا نماز زہر کے بعد پڑھ لیجئے اشارت فرماتے ہیں مولا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے خدا تو محمد اور آل محمد پر دروت اور رحمت نازل فرماؤ الکحف الحسین کہ جو مضبوط ترین پناہ گاہ ہیں کہف کہتے ہیں پہاڑ کے غار کو حسین کہتے ہیں مضبوط ترین پناہ گاہ کو و غیاس المزتر المستقین اور ہیں ایسے فریاد رس جو ہر کسی مجبور اور بے قس کی فریاد کو پہنچتے ہیں و ملجع الحاربین اور پناہ گاہ اور ملجع اور ماوہ ہیں ان تمام کے لیے کہ جو پناہ تلاش کرتے ہوئے سرگردہ پھر رہے ہو و اسمت المعتسمین اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں تو آل محمد کی سیرت ان کے لیے باعث سے اسمت گناہان قرار پاتی ہے خدا ہم سب کو آل محمد کی پناہ واقعا نصیب رکھے الہی آمین ماہ شابان المعظم کی بارویں شب آپ کی خدمت میں اور اتفاق کے آج بارویں شب کی مناسبت سے جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں تعلیم فرمائی وہ ہے بارہ رکعت نماز بارہ رکعت نماز بارویں شب ماہ شابان نیت بھی واضح اور نماز بھی واضح قریقہ نماز کا کہ یہ بارہ رکعت نماز اس طرح سے پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں الہم کے بعد سورہ الہاکم التکاسر دس مرتبہ پڑھی جائے چھے نمازیں رکعت بنیں گی بارہ اور ہر رکعت میں الہم کے بعد سورہ تکاسر کی سورہ کی تلاوت یہ کی جائے گی دس مرتبہ خداوند عالم اس کی تلاوت کی برکت سے چالیس سال کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے لیے چالیس درجات آخرت میں بلند فرما دے گا اور اس کے لیے چالیس ہزار فرشتے خدا سے مغفرت کی گزارش کریں گے اور اس کے نام عامال میں اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ جیسے کسی نے شب قدر کو حاصل کر لیا ہو ماہ شابان کے روزوں کا ثواب سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص شابان کے بارہ روزے رکھے تو سور پھونکنے کے دن تک ہر روز ستر ہزار فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے اس کے دفن ہونے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک سور پھونکنے کے اعتبار سے ہر روز ستر ہزار فرشتے قبر میں اس کی زیارت کریں گے خدا ہم سب کو ماہ مبارک شابان کے سیام اور قیام کی توفیقات انعیت فرمائے بالخصوص ہم سب کو اس مبارک مہینے میں گناہان صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اس مبارک شابان کی توفیقات